اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم یو ٹیچر مہویش ایم یروڈوڑن اسلامیار ٹیچر ہاواریو سٹوڈنٹس اوپ یور آر ڈوئنگ گوڈ سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اٹھوڈوڈوڈرامر کا کام کریں گے ہم دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا کرنا ہے سٹوڈنٹس ہم لوگ آج الفاظ متضاد کریں گے یعنی کہ الفاظ اولڈ آپ لوگ نے اپنی بک سے دیکھے اپنی نوٹ بک پہ اس کو نیٹ رائٹنگ میں ویڈیو ٹینڈ مارجن لائن لکھنا ہے اس کو یعبی کرنا ہے اور اس کی ویڈیو بنا کے مجھے سینڈ کرنے ہے سب سے پہلے آپ لوگ اس کی ڈیفینیشن دیکھیں درزل فکرات پڑی امانت پر خیانت کرنا ایک مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے اکثر دکاندار سودہ نکت دیتے ہیں ادھار نہیں امانت وہ ہوتا ہے جو ہم چیز کسی کے پاس رکھواتے ہیں اگر وہ اس کو اسی صورت میں واپس نہ کرے تو وہ خیانت ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے دکاندار جو ہیں وہ سودہ جو دیتے ہیں وہ پیسے جب ہم پیسے دیں گے تو وہ تب دیں گے ادھار ہمیں وہ پیسے نہیں دیں گے یعنی کہ امانت میں خیانت یہ اس کے اُلٹ میں آ جاتا ہے اس کے زد میں بولا جاتا ہے نکت ادھار یہ بھی اس کے اُلٹ میں آ جاتا ہے یعنی کہ اس کے زد میں یہ الفاظ بولے جاتے ہیں مدرجہ پہلا فکرات میں سے حد کشیدہ الفاظ امانت خیانت اور نقل ادار ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد یا الٹ ہیں قوائد کی روح سے ایسے الفاظ کو جو ایک دوسرے کے الٹ معنی رکھتے ہیں متضاد کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو ایک دوسرے کے ضد یا الٹ میں بولے جاتے ہیں الٹ معنی رکھتے ہونا وہ الفاظ الٹ ہوتے ہیں ان کے متضاد ان کو بولا جاتا ہے یہ آپ لوگوں نے دیفنیشن دکھنے نہیں ہے جس جس کو یاد کرنا ہے دیچے آپ لوگوں نے الفاظ متضاد 15 ہے آپ لوگوں نے ان کو لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے دیکھیں نمبر 1 ہے ازل عبد ٹھیک ہے ازاد غلام ادنہ عالی اتفاق احتلاف اچھائی برائی اندھیرہ اجالہ ابتدہ انتہا امید نا امید اصل نقل انکار اقرار اتار چڑھاؤ اکسیرت اقلیت امیر غریب اول آخر اپنا پر آیا ٹھیک ہے یہ 15 ہے الفاظ اٹھ اور آج کا آپ لوگوں یہ بھی ہتم کرتی ہوں تو thank you so much اللہ حافظ